سکرین سفیہ پر آئیت ہے تو اس میں آنٹھ میں چھید ہو گیا ہے یہاں ٹھیک ہے اس لی مورک سے بلونگ کرتی ہے اور وہ کہیں لوکل میں اس کا سفیہ ہوا تھا سفیہ کے دوران کیا ہوا کہ یوٹرس میں چھید ہو گیا اور کیا ہوا دور کا بچانے کے چکر میں اسی حالت ناجک بنی ہوئی تھی آج بھوان کی دیا ہے کہ وہ بہت اچھی ہو گیا اگر یہ ہی آپ سمجھو تو دور کا بچانے کے چکر میں اسی جان چل جاتی تو اسی جمعار کون ہو نمشکار بیہار مطلع نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں تلت پروی آج ہم ان تمام مریضوں کو ایک سندیش دینا چاہتے ہیں اگر آپ کبھی بھی اچانت بیمار پڑ جاتے ہیں تو کسی ایسے ڈاکٹر سے سلا نہ لے جو اس ویبھا کے وشششگ نہ ہو اور جو چلتے فرتے سلت پر پر پریکٹس کرتے ہو ورنہ اس محلہ کے طرح آپ کے بھی جیون سنکٹ پر پڑ جائے گی اس محلہ نے سکری میں ایک ڈاکٹر کے یہاں آپریشن کروایا اور حالت گمبیر ہو گئی تب جوگیندر مموریل ہسپیٹل میں اس کی جان بچائی گئی گہنچی قصہ میں سنے ڈاکٹر اور مریض کی زبانی درد بھری کہانی اور اس خبر کو جنہیت میں شیئر کریں کہا جاتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرڈی اور یہ عام آدمی کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ جب کسی گمبیر بیماری کے پرتی آپ سترک اور سجگ ہونے کے ساتھ سہی ندرنے نہیں لے پہنگے تو آپ کے مرتبی بھی اتھی نکٹ ہوگی بعد میں پوچھنے اور پستانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا ہم بتا دے دربھنگا ہی نہیں پورے بیہار میں ایسے ستر پرتیشت لوگ ہیں جو بینہ سوچ سمجھ کرنے لیتے ہوئے کسی ایسے ڈاکٹروں سے علاج کراتے ہیں جو کسی سرک چھاپ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے دکان یا کلینک کھول کر بیٹھتے ہیں اور گمبیر مریض کا علاج کرنا پرارم کر دیتے ہیں جس سے سکری میں ایک ڈاکٹر نے کیا اب اس مریض کے گمبیر حالت دیکھنے کے بعد اسے دربھنگا جوگندر میموریل ہاسپیٹر لائے گیا جہاں اس نے جب آب بیٹی سنائی تو وہاں کھڑے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آگئے آت بھی آپ سفیہ کروائے تھے یہاں بھٹی کم ہوئی ہے؟ کل ہوئی ہے کل بھٹی نہیں؟ کل بھٹی نہیں اسے پھلے کہاں کہاں علاج کروائے ہیں؟ سکری میں سفیہ کروائے تھے تو اس میں آت میں چھے دو گئے ہیں اور یہاں آنے کے بعد میں آپ کو کن بتایا ہے؟ وہی بتایا ہے کچھیں درستے ہیں یہاں پر آپ کی لقص کروائے رہی ہیں؟ سرے تین مہینس ہیں ابھی آپ کو یہاں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ یہاں ٹھیک ہے یہاں ٹھیک ہے آز آپ اس گری بریت بکری بھیر چلانے والی مہلہ کی حالت دیکھ سکتے ہیں اگر یہ جندہ ہے صحیح سلامت ہے تو جوگندر میموریل ہاسپیٹر کے ڈاکٹر اور پارامیٹکل سٹاف کے کٹھن کری محنت کے بدولت جہاں پر سکری کے ایک سرک شاپ ڈاکٹر نے اسے مرنے کے حال پر چھوڑ دیا سمجھئے اس مہلہ کے یوٹیلس میں پرابلم ہو گئی تھی اور یہ گر پات کرانے کے لیے اسی نرسنگ ہوم میں پہنچی سکری کے جہاں اسے گمراہ کر لائے گیا تھا اور بعد میں اس کا آپریشن کیا گیا آپریشن کے دوران اس کے آنکھ میں چھید ہو گیا اور دھیرے دھیرے مہلہ کی حالت گمبیر ہوتی چلی گئی بعد میں اسے کسی نے جوگندر میموریل ہاسپیٹر کا نام بتایا تو وہاں اس کا علاز تین مہینے سے چل رہا ہے اب جرا سمجھئے اس مہلہ کو بھرم میں ڈال کر اس ہاسپیٹر تک پہنچانے والا سارے دوشی ہیں سنیے اس گریب مہلہ کے پریجن کی آواز دیکھتر کتبہ کی مطلب کی مہینہ میں خرابی رہا مطلب کی تو اللے گھر سپیہ کرانے کے لیے سپیہ کرانے کے لیے سپیہ کرانے کے لیے سپیہ کرانے کے لیے سکری میں حسن بانو کیاں پر نور بانو کیاں پر نور جہاں مہینہ کیا اسکتی تھی چبھائے تھا یہ داکرہ کے لیے گیا شریہ تیس موت کب اور کس روپ میں آپ کے گھر میں اور آپ کے شریف میں پرویش کر جائے گی یہ کوئی نہیں جانتا اب ہم بتا دی اس محلہ کی جنگی بچانے کے لیے جوگندر میموریل ہسپیٹل کے ڈاکٹر اور ان کی ٹیم نے تین محنہ سے ایک بار آپریشن کیا اور دوبارہ آپریشن کے بعد اب وہ محلہ پوری طرح سوست ہے اور اسے جلد ہی گھر جانے کی عزازت مل جائے گی جوکٹر ریتیس کمال نے کہا کہ اس پرسیتی میں لوگوں کو سابدھان رہنے کی افشکتہ ہے نمسکار میں سب سے پہلے جتنے بھی جتنے بھی بیہار مطلع نیوز کے ڈرسک ہیں اور سوتا گہن ہیں ان کو میں نمسکار کرتا جوگندر میموریل ہسپیٹل میں یہ فرزانہ ہمارے پاس تین مہنے پہلے آئی تھی یہ ایک گریب محلہ مسلم ورک سے بلونگ کرتی ہے اور وہ کہیں لوکل میں اس کا صفیہ ہوا تھا صفیہ کے دوران کیا ہوا کہ یوٹرس میں شید ہو گیا جس کو عام لائنگویج میں ہم کرتا لوگا ملکلی ٹرم میں پروفریشن کرتے ہیں لیکن عام لائنگویج میں ہم لوگ اس کو چھید کہتے ہیں کہ چھید ہو جاتا ہے جس کے کہاں اس کی آنکھ سے پس گئی اور بلیڈنگ بھی بہت ہو رہا تھا تو ہمارے پاس آئی تھی تو اس کی میڈیٹ سرجری اور بہت ہی گریب ہے جس کی مدد یا تھا سمبہ ہم لوگوں نے جو گندر میموریل ہسپیٹل کے پربندہ کرنے کیا ہے ان کو اور اس کے بعد ان کے یوٹریس کی سلائی ہوئی ریپیئر کیا گیا اور اسے ساتھ میں آتھ کو بھی ریپیئر کیا گیا گھن سلچگتشک کرنے کے بعد تین مہینے کے بعد اور ایک راستہ بنایا گیا تدکال ان کے لیٹنگ کرنے کے لیے اور اس کو تین مہینے کے بعد انہ ہم لوگوں نے ریپیئر کیا ہے جو آج آپ کے سامنے میں فرجانہ بہت اچھی دیکھ رہی ہے اور یہ کیسا محسوس کر رہی ہیں فرجانہ ہی نہیں اس کے پورے گھر والے بہت اچھا محسوس کر رہا ہے کیونکہ ایک جنگی دوبارہ ملی اس کو اور جو درد تھا اس سے نجات ملا ہے چرا سوچئے جو بھگوان کے دوسرے روپ کہہ جاتے ہیں وہ ایک روپ میں تو مریجوں کی جان بتاتے ہیں لیکن وہ دوسرا روپ کون ہے جو نشی طور پر دانو ہے جو مریج کی جندگی کو جوکھی میں ڈالتے ہوئے سے موت کے کگار پر پہنچاتا ہے اس لیے جوگندر میموری ہسپیٹل کے ڈاکٹروں کی ٹیم نے اس محلہ کو بچاتے ہوئے ایک سندیس سماس کو دینے کا پیاس کیا ڈاکٹر ڈیتیس کمال نے ہاتھ جور کر پورے عام جنتہ ایونگ مریج اور پریجنوں سے وینتی کی ہے کہ آپ کسی بھی خالت میں وچھے شگ سے ہی علاج کرائیں آپریشن کرائیں ورنہ آپ اپنی جواب دے ہی اور جمعیواری خود تے کریں گے ہاں بھرکی وینتی ہے جتنے بھی بیار میں اطلاع منج سے جڑے ہلو ان سے جو کسل ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جائے ڈرے نہیں کیونکہ جو یہ جتنے بھی چھوٹے لوگ ہم میں نے اثر پہ کام کرتے ہیں ان کا اس کا انبہو نہیں ہوتا اور گریب سوچتے ہیں کہ اگر یہ بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو جانا پیسہ لگ جائے گا آج ایک فرجانہ کی کہانی آپ نے سناتا ہوں یہ گریب اپنا سارا گائے بکری بیچ دی اور کیا ہوا دور پر بچانے کے چکر میں اس کی حالت ناجک بنی ہوئی تھی آج بھوان کی دیا ہے کہ وہ بہت اچھی ہو گئے گا اگر یہ ہی آپ سمجھو تو دور پر بچانے کے چکر میں اس کی جان چلی جاتی تو اس کی جمعار کون ہوتی یہ خبر صرف خبر کے روپ میں نہ لیں بلکہ اس خبر کو گمبھیرتا پوبک اتارنے کا اپنے جیونے پریاس کریں کیونکہ یہ ایک سندیز بھی ہے ایک ونتی بھی ہے اور عام محلاؤں کی جیون بچانے کا رچھا ستر بھی کیونکہ آپ کی لاپرواہی اور کسی ایسے بیکتی گمبرہ کر کے آپ کو اس جگہ پہنچا دے گا جہاں سے آپ کو واپس لوٹنا کافی در لب ہوگا یا پھر آپ لوٹیں گے تو آگے کا جنگی بھی آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گا اس لیے کہیں بھی علاز اور خاص کر آپریشن کرانے سے پہلے آپ نسچی طور پر اس سنسان کے وسے میں سرچ کریں جانیں پوچھیں پھر نرنے لیں بیرو ریپورٹ بیہار مستانیج